مزید ویڈیو دکھانے کے ساست آپ کو بتاتا چلوں ناظرین اکرام آپ یہ منظر ملاحظہ فرمائیں یہ ازاد کشمیر کی ہیں اور آپ ذرا یہ نعرے سنیں جس میں نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ کشمیر ازادی لے کر رہے گا کشمیر بنے گا خود مقتار ناظرین اکرام ایک عرصے سے نعرے لگ رہے تھے کہ کشمیر بنے گا پاکستان لیکن اس امپورٹڈ حکومت اور ان کے ہنڈلر کے بیرہ روی کی وجہ سے اب کشمیر بھی پاکستان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے انہی وجوات کے وجہ سے 1971 میں بنگلہ دیش پاکستان سے علیدہ ہوا اور اب یہی حالات کے پی کے اور کشمیر میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں کشمیریوں نے سالزاد بائل سڑکوں پر اعتجاج کیا اور اپنے خلاف ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی ناظرین اکرام عمران خان جس بے اس قوم کے لئے جیل میں بند ہے اب پیڈی ایم سرکار نے اس قوم پر بلوں کی ایسی لنکا ڈھائی ہے کہ اس قوم کو تھوڑے بہت ہوش کے جتکے لگنے لگ پڑے ہیں یہ اپنے حقوق کے لئے باہر نکلنا شروع ہو چکے ہیں اور اپنے حقوق کے لئے اعتجاج کرنا شروع ہو چکے ہیں لیکن ناظرین اکرام ہمارے اداروں نے پور امن اتجاج کرنے والے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا اور انہیں اٹھا اٹھا کر جیلوں میں بند کرنا شروع ہو چکے ہیں جس سے عوام کے اندر گم وغصہ بڑھتا جا رہا ہے اور اپنی ہی عوام کے خلاف نفرت بھی بڑھ رہی ہے جس کے ویے سے آپ یہ نارے سن سکتی ہیں جو کہ کشمیر میں لگائے جا رہی ہیں کہ کشمیر لے کر رہے گا آزادی اور کشمیر بنے گا خود مقتار اس سے پہلے کے پی کے لوگوں نے بھی اعتجاج کیا تھا افغانستان کے اور بلیک پرچم لے کر اعتجاج ریکارڈ کروایا تھا پتہ نہیں ہمارے ملک کے کرتا دھرتا کیا سوچ رہی ہیں اور یہ ملک کو کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی اگر آپ کو کوئی سمجھ آتی ہے تو اپنی رائے کازار کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں شکریہ